آپ نے نام سنا ہو گئی بزرگ ہے حضرت جنید بغدادی نام سنا ہے نا حضرت جنید بغدادی ان کے زمانے میں ایک مجذوب بزرگ تھے مجذوب ان کو کہا جاتا ہے جن کو دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ تو بس ویسے ہی آدمی ہیں مجنوع آدمی ہیں لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت ہونچا ہو اللہ والے ایسے ایک مجذوب بزرگ تھے ان کا نام ہے شاہ بحلول رحمہ اللہ ان کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں شاہ بحلول رحمہ اللہ حضرت جنید بغدادی نے ایک دن اپنے مریدوں سے فرمائے کہ بھائی مجھے شاہ بحلول سے ملنا ہے کہاں ملیں گے انہوں نے کہا حضرت وہ تو مجنوع آدمی ہیں آپ اس سے کیا کریں گے جا کر کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہاں نہیں بھائی مجھے ملنا ہے ان سے ملاقات کر آگو شاگرد لے کر کے گئے سنیئے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ شاگرد لے کر کے گئے حضرت شاہ بحلول کے پاس میں جنید بغدادی کو جب حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے کہا کہ السلام علیکم انہوں نے جواب دیا جواب دینے کے بعد میں شاہ بحلول نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہنے لگے کہ میں جنید بغدادی ہوں کہا اچھا وہی جنید جو بہت بیان ویان کرتا کرتا ہے تقریریں بہت کرتا ہے مرید بہت ہے جس کے کہا جی حضرت میں وہی ہوں فرمائے تو اتنے بیانات کرتا ہے اتنی تقریریں کرتا ہے بولنے کا عذاب پتا ہے کیا ہے حضرت جنید بغدادی سے کہہ رہے ہیں کہ بولنے کا عذاب جانتا ہے کیا ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا حضرت بلکل جانتا ہو کہا کیا ہے بولنے کا عدب کہا یہ عدب ہے کہ جب بولو تو ایک سے خطاب کرو کہ سامنے والوں پہ بوجھ نہ ہو سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور ہماری بات ان کو سمر میں آ جائے یہ بولنے کا عدب ہے کسی کو ہم زبان سے عذیت نہ پہنچائیں تکلیف نہ پہنچائیں بس یہی عدب ہے بولنے کا تو شاہ بعلول کے بارے میں آتا ہے گستے میں آگیا اپنے حد تصریریں اتنی کرتا ہے اور بولنے کا عدب آتا نہیں اور اٹھ کے چلیے اور سارے حیران ہیں شاگردوں نے کہا حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ حضرت آپ کس بجنوں کے چکر میں پڑ گئے ہم نے تو پہلی کہا تھا کہ یہ ایسے ہی آدمی ہے اس کے پاس مجھ جائیے دیکھئے کیسا جواب دی جنید بغدادی نے کہا نہیں بھائی اب یہ دیکھو کہاں جا رہے ہیں جہاں وہ گئے جا کر کے بیٹھے جنید بغدادی وہیں پہنچ گئے اور جانے کے بعد میں پھر کہا سلام علیکم انہوں نے جواب دیا پوچھا کون کہاں میں وہ جنید بغدادی ہوں جس کو بولنے کا عدب بھی نہیں آتا میں وہ جنید بغدادی ہوں جس کو بولنے کا عدب بھی نہیں آتا شاگردوں نے کہا اچھا خالی بولنے کا ہی عدب نہیں آتا اور چیزیں جانتا ہے فرمایے جی حضرت اور چیزوں کا علم ہے کہا اچھا یہ بتا کھانے کے عدب کیا ہے کھانے کا عدب حضرت جنید بغدادی کا جواب سنے فرمایا کہ حضرت دائیں ہاتھ سے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا اپنے سامنے سے کھانا کھانے کو ضائع نہ کرنا یہی سارے عدب ہے نا جو ہمارے ہی آیات کرائے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں اگر میرے سے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں جنید بغدادی نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت یہ عدب ہے کھانے کے فرمایا کہ بنا پھرتا ہے شیخ نہ کھانے کا عدب پتہ نہ بولنے کا طریقہ آتا اب تو اور حیران ہو گئے یا اللہ اچھا جو مریدین تھے وہ تو جانتی نہیں تھے کیونکہ مثل مشہور ہے نا کہ کون سا ڈھیلہ ہیرہ ہے یا موٹی ہے پتھر ہے یہ تو سنال کوئی پتہ لگے گا عام آدمی کیا جانے گا کہ کون ہیرہ ہے اور کون پتھر ہے جنید بغدادی کو پتا تھا کہ شاہ بعلول کا کیا مقام ہے وہ جو مریدین ساتھ میں دو کہنے لگے اندرس سن رہے ہیں ان کے جواب آپ نے اتنی اچھی اچھی سنتیں بتائیں کھانے کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے کا عذابی نہیں آتا پھر اٹھ کے چل دیئے شاہ بعلول غصے میں آ کر کے جنید بغدادی نے کہا پھر ڈونڈو انہیں کان رہی ہیں تیسری جدہ جب جا کر کے بیٹھے تو پھر پہنچے وہاں پہ اور جانے کے بعد میں پھر سلام کیا پوچھا کون آئے کہ حضرت میں جنید بغدادیوں جس کو نہ تو بولنے کا سلیقہ اور نہ سانے کا عذاب کچھ نہیں آتا میں وہ جنید فرمایا اچھا اور چیزیں آتی ہیں حضرت نے فرمایا اللہ کی کرم سے تھوڑا بہت اللہ نے علماتہ فرمایا ہے کہ اچھا بتا سونے کا کیا عذاب ہے سونے کا عذاب کہنے لگے دائے کرونٹ لیٹنا باوتو ہو کر کے لیٹنا اور ودی پہ سارے گنوا دیئے یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ سب کر کے سونا یہی عذاب ہے ہمارے ہاں جو بتائے جاتے ہیں شاہ بحلول کو جلال آ گیا کہا نہ بول نہ جانتا نہ کھانا جانتا اور نہ سو نہ جانتا جنید بغدادی بیچین ہو گئے فرمایا حضرت اللہ کے واسے اب بتا بھی دیجئے کہ اصل عذاب کیا ہے اصل عذاب کیا ہے اب بتا بھی دیجئے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے حضرات کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں یہ چیزیں ہر ایک کے پاس میں نہیں ملتی ہیں اللہ فرمارے اللہ کی پہچان اگر حاصل کرنی ہے تو پہچان والوں کے پاس میں جو اللہ کی پہچان والوں کے پاس میں جو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ حضرت اب آپ خود ہی بتا دیں مجھے کیا دونے اب جواب سنیں سبحان اللہ ان کے جواب پڑھ کے یقین جانیے میں حیران رہ گیا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ علم اور یہ معارفت اور پہچان یہ اللہ کا حدیعہ ہے اللہ کی خاص عطا اور بخشیش ہے ہر ایک کو اللہ یہ مقام نہیں عطا قرمت پہلا جواب فرمایا بولنے کا عدب تم نے یہ بتایا کہ سامنے والے کو تقریب نہ ہو سامنے والوں کو ہماری بات پسند آ جائے فرمایا کہ یہ عدب نہیں ہے بولنے کا اصل بولنے کا عدب سب سے بڑا یہ ہے کہ جب بھی تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے تو حق نکلے کبھی بھی غلط بات زبان سے نہ نکلے سامنے والے کو عذیت ہو رہی ہے تقریب ہو رہی ہے ہوتی رہے لیکن قبردار زبان کو غلط استعمال نہ کرنا ایسی عذیت اور راحت کہ سامنے والے کو راحت پہنچانے کے لیے زبان سے جھوڑ بول دو سامنے والے کو تقریب سے بچانے کے لیے اس کو منکر پہ نکیر کرنا چھوڑ دو فرمائے ایسی راحت اللہ کو پسند نہیں ہے زبان وہ اللہ کو پسند آتی ہے بولنے کا سب سے بڑا دم یہ ہے کہ جب بھی بولو تو حق مولو کبھی بھی باطل زبان سے نہیں نکلنا جائے کچھ بھی زبردست بات ارشاد فرمائے فرمائے کہ دوسروں کو تقریب تو جب بھی ہوگی کوئی ساتھی آپ کا کھڑا ہوا کوٹو کھیچ رہا ہے آپ اسے کہیں گے کہ کوٹو کھیچنا حرام ہے اسے برا لگے گا تو کیا برا لگنی کی وجہ سے ٹوکنا بند کر دیں ہماری ٹوکنیں تو اسے عذیت ہو رہی ہے تو عذیت کی وجہ سے کیا ہم اس کو ٹوکنا بند کر دیں گے ہوتی رہے عذیت اور تقریب لیکن جہاں پہ ٹوکنا ہے وہ ٹوکنا پڑے گا اگر وہاں پہ نہیں ٹوکا اور خاموش رہے گئے تو یہ بولنے کا عذب نہیں بلکہ یہ تو دین میں گڑھ بڑی کہلائے گی ہماری فرمائے کہ اصل عذب یہ ہے کہ زبان ہمیشہ حق کے ساتھ میں اس سے والوں باطل کبھی نہ چلے کتنا پیار عذاب ہے مسلمانوں اس کو پلے باندھو اپنے کہ جب بھی یہ زبان ہماری چلے تو ہمیشہ صحیح چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ رشادِ گرامی ہے کہ جہنم کے اندر جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ان حضرات کی ہوگی جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا زبان کا غلط استعمال کسی میں اختلاف ہو گئے آپس میں اب آپ کا معاملہ ہے اب آپ نے دیکھا ہاں بھئی ادھر اپنا آدمی ہے اپنے آدمی کی بات کرنی ہے باقی ہمیں نہیں پتا باقی کیا معاملہ ہے نہیں اپنا ہے تو ساتھ دینا اگر یہ معاملہ آ گیا فرمائے کہ یہ باطل ہے اور ایسا معاملہ اللہ کو پسند نہیں آتا اور ایسی زبان اگر چلے گی تو رب کے خلاف چلے گی اپنا ہو یا غیر ہو رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار ہو یہاں تک کی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو زبان ہمیشہ اخبات کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے باطل نہ ہے ہماری زبان کیوں کا فرمائے کہ زبان کا سب سے بڑا عضب یہ ہے شابہ لول لے کے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور ہمیشہ اخبات زبان پہ جاری رکھ کرو پہلی تھی اب تو جنید بغدادی بہت ہی خوش ہوئے اور اب جو مرید پوچھے پوچھے اعتراض کر رہے تھے جب یہ پہلا جواب سنا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بہت گہر آدمی لگ رہے پہلے پہلے اعتراض کر رہے تھے جواب سن کے سب کی حالت ٹائٹ ہوئی کہ یہ تو بہت ڈینجر آدمی دیکھو کتنی گہری بات لائیا ہمارے شیخ کے تو جواب پیچھے رہے گئے سارے اب ذرا سے سیدھے ہو کے بیٹھے سارے کہ اب آگے سنتے آگے کے جواب اگلا مثلہ کیا تھا کہا کہ کس چیز کا ادب کھانے کا ادب جنید بغدادی نے بتایا تھا دائیں ہاتھ سے کھانا اور یہ کرنا وہ کرنا کھانے کا ادب کرنا ساری چیزیں بتا دی تھی سارے احترام بتا دیئے تھے کہا کہ حضرت اب اللہ کے واسطے کھانے کا بھی ادب آپ بتا دیں جواب سنیے کتنا پیار ہے جواب فرمایا حضرت شاہ بغلول رحمہ اللہ نے کہ جنید کھانے کا ادب کھانی یہ نہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھا لیں اور اپنے سابنے سے کھالو اور کھانے کو ذائع نہ کرو فرمایا کھانی کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب لقمہ اٹھاؤ تو لقمے کو چیک کر لینا کہ حلال ہے یا حرام ہے لقمہ چیک کر لینا حلال ہے یا حرام فرمایا کہ اگر حرام لقمہ اٹھایا اور کھانی کی پچانس سنتیں اگر ہیں اور پچانس کی پچانس سنتوں کے مطابق ہوا حرام لقمہ کھایا پیٹ میں جا کر کے حرام لقمہ تاریخی ہی پیدا کرے گا جہنم کا ٹھکانہ ہی بنائے گا وہ پچانس سنتوں کے مطابق ہونے کی وجہ سے جنت نہیں دلوا سکتا فرمایا لقمہ بنانے سے پہلے اور اٹھانے سے پہلے فرمایا بسم اللہ یہ دائیں ہاتھ اور یہ اپنے سامنے سے کھانا اور یہ کھانے کو دائیں نہ کرنا یہ سب بات کی چیزیں ارے بسم اللہ لاکھ مرتبہ بھی اگر حرام کے اوپر پڑو گے تب بھی وہ حلال نہیں ہو جائے گا حرام لقمہ اگر پیٹ کے اندر جا رہا ہے تو بسم اللہ سے بھی وہ حلال نہیں ہونے والا حضرت نے فرمایا حضرت شاہ بحلول رحیم اللہ نے کہ لقمہ اٹھانے سے پہلے اس کو چیک کرنا کہ حلال یا حرام الرحمن فضل بہی خبیرا یہ ہے وہ آیت سورة الفرقان پارے نمبر انیس جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کی معارفت اللہ کی پہچان اللہ کی قدرت حاصل کرنے کے لئے پہچان والوں کی قریب ہونا پڑتا ہے یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں چیزیں فرمایا کہ حرام سے بچنا اور حلال کا احتمال اب تو جنید بغدادی تو جانتے ہی تھے اور زیادہ ان کو توجہ ہو گئے اور جو مریدین تھے وہ تو بہت زیادہ حیران ہیں دو جواب سنگے اب آتا ہے تیسرا نمبر کیا تھا تیسرا معاملہ کسی اس کا دم سونے کا جنید بغدادی نے فرمایا کہ حضرت سونے کا دم یہ ہے کہ آدمی لیٹے اور لیٹنی کے بعد میں دائیں کروٹ پہ لیٹے دعائیں پڑھ لے وزیر پہ پڑھ لے قرآن کی تلاوت کر لے اور ساری چیزیں کر کے اپنا سو جائے حضرت نے فرمایا کہ جنید کتنی بھی دعائیں پڑھ لینا کتنے بھی کچھ کر لینا کتنی بھی دائیں کروٹ پہ لیٹے جانا یہ سونا اللہ کو پسند نہیں آئے گا فرمایا کہ وہ سونا اللہ کو پسند آتا ہے جو اس حال میں ہو کہ جب تم بستر کے اوپر پہنچو تو تمہارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض اور عدعوت نہ ہو اور کسی کا حق تمہاری گردن کے اوپر نہ ہو ہر ایک کی طرف سے دل صاف ہو ہر ایک کا حق اس کو عدہ کر دیا ہو اور عدہ کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹ ہو یہ لیٹنا اللہ کو پسند آتا ہے لوگوں کے حق مار لیے لوگوں کو تقریفیں پہنچا دیں لوگوں کی غیبت ہی کرنی اور لوگوں کی طرف سے بغض اور عدعوت اور کینہ دل کے اندر بھر رکھائے اور تسبیحات سو سو دانے کی گھوما گھوما کر پڑھ کر کے سو رہا ہے ایسا سونا اللہ کو پسند نہیں آتا یہ تسبیحات ایک طرف رکھو اپنے دل کو ساکھ کرو اور بسم اللہ پڑھ کر سو جاؤ یسین جانی ہے یہ سونا زیادہ اچھا ہے یہ زیادہ اچھا ہے ہمارے ہاں یہی کنڈیشن ہو رہی ہیں دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں سارے معاملات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دل صاف نہیں ہر آدمی رات میں لیٹ رہا ہے اگلے دن کا سوچ کر کے کہ کل کو کس کس سے مجھے کیا کیا حصول کرنا ہے اور کیسے کیسے پھلا کو لوٹنا ہے اور کیسے اس کا مان مجھے ہڑپنا ہے اور کیسے اس پر قبضہ کرنا ہے ہر آدمی اسی پلانی کے ساتھ میں لیٹ رہا ہے تو لیٹنے کے بعد ہزار تسبیحات پڑھ رہے ہیں ایسی تسبیحات سے کیا بائدہ ہونے والا ہے جب دل ہمارا مسلمان کی طرف سے ساکھ نہیں تو شاہ بحلول رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنید سب سے بڑا عدب سونے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے دل کو صاف کر لینا اور سب کے حق کو عدہ کر دینا اس کے بعد میں لیٹ جانا پھر چاہے زیادہ وزیفیں نہ پڑھنا لیکن یہ سونا اللہ کو پسند آ جائے گا اور اگر بہت وزیفیں پڑھیں لیکن حقوق کے معاملات کے اندر اگر گڑھ بڑی ہے تو پھر یہ اللہ کو پسند نہیں آتا تو یہ تین جواب حضرت شاہ بحلول رحمہ اللہ نے آتا فرمائے ان کو یاد فرمالی جئے یہ ہماری ساری زندگی کام آنے والا ہے